اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں ٹھیک ہوں اور خیریت سے ہوں آج کی بلوگ کا آغاز کچھ کرتی ہیں شام ٹائم اس ٹائم سے تقریباً ٹائم ہو رہا ہے 5 بج رہے ہیں میں نے سجھا کیوں نہ کچھ واک بھی ہو جائے اور ساتھ بلوگ کو بھی سٹارٹ کر لیا جائے جی تو ملکم ہے آپ کا میرے نئے بلوگ میں میں آج کی ایکٹیوٹی کیا ہے آج کی ایکٹیوٹی یہ ہے کہ فیل وقت میں جا رہی ہوں امی کے ساتھ مارکیٹ امی کو بھی حمزہ جو ہے وہ بائک پہ چھونے آئے گا اور میں نے چھوڑا ہے بچوں کو ابھی فیشن اور میں کر رہی ہوں ووک آہستہ پیچھے سے حمزہ جو ہے وہ امی کو بائک پہ لے کر آئے گا تو میں نے کہا کیوں نہ آپ نے واک کو سٹارٹ کر لیا جائے ہمیں جانا ہے مارکیٹ سوچا کیوں نہ کچھ اپنے اندر چینجنگ لے کر آئے جیولر پہ بھی جانا ہے اور کچھ چیزیں بھی لینے گا تو سب سے پہلے ہم چلیں گے جیولر پہ دین اس کی بات ہم کریں گے تھوڑی سی شاپنگ تو چلتی ہیں سب سے پہلے جیولر پہ جی تو فائنلی گائز ہم جو ہے وہ جیولر پہ پہنچ چکے ہیں اس ٹائم کافی دن سے محسوس ہو چلی تھی کچھ چینج اپنے اندر لے کر آنے کے لیے لیکن پوسیبل نہیں ہو سکا تو بس کل میں نے تھوڑا سا ٹائم نکالا اور ہم یوں کو فورس کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں جیولر پہ اور یہاں پہ ہم جائے وہ جیولر پہ پہنچ چکے ہیں اور میں کچھ اپنے اندر چینجنگ چاہ رہی تھی لیکن بس پوسیبل نہیں ہو سکا تو یہاں پہ جو ہے میں نے اپنے لیے پسند کی تھی نوز رنگ پہلے میں نے پہنی ہی تھی لیکن جو ہے نا وہ بس میں نے کچھ ریزنز کی بھی اس پہ اتا دی اب میرا دوبارہ سے دل چاہ رہا تھا کہ میں چاہنا میں نے سوچا اگر میرا دل چاہی رہ تو کیوں نہ میں اپنی اس چھوٹے سی ویش کو پوری کرنے تو فائنلی یہاں پہ میں نے نوز رنگ پرچیز کر کے پہن لی اور اچھے لگ رہی تھی یہ نہیں کہ پوری لگ رہی تھی اچھے لگ رہی تھی اور میں ایسا ہی کچھ چینج اپنے اندر چاہ رہی تھی تو فائنلی پھر میں نے اس کو پہن ہی لی آج نوز رنگ لینے کے بعد پھر ہم لوگ آگے مارکٹ چلے گے کیونکہ میں نے کچھ چیزیں لینی تھی اور ساتھ میں نے اپنی سسٹر کے لیے شاپنگ کرنی تھی فائنلی قائز اب ہم آئے ہیں میں نے لینا ہے سسٹر کے لیے گفٹ سونٹ تو چلتے ہیں دیکھنے کیا وہ سیکنڈو میں جو اوپر سیکنڈ میں بڑا یہ ہاں اس کے ساتھ والا بھی نہیں ساتھ والا یہ ہاں یہ والا اور وہ سیکنڈ والا وہ دکھائیں اور ادھر سے یہ تھرڈ والا یہ بھی دکھائیں اپنے لیے شاپنگ کریں تو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوتا اگر کسی اور کے لیے شاپنگ کریں تو تھوڑا سا ڈیفکلٹ ہوتا ہے میں کچھ چاہ رہی تھی کہ نہ بہت زیادہ لائٹ کلر ہو نہ ہی بہت زیادہ ڈارک کلر ہو تو بس فائنلی پھر ہمیں یہ والا سور پسند آگیا اور یہ سور اللہ اللہ کر کے ہم نے جلدی جلدی شاپنگ کی کیونکہ میں گھر بھی جانا تھا شام ہو رہی تھی گھر جا کے مجھے جو ہے وہ کام وگیرہ بھی کرنا تو رمینی بھی کام کرنا تھا ہم نے جو ہے وہ ہیرہ کے لیے شاپنگ کر لیا اور اب ہم جا رہے ہیں ٹوائس شاپ پہ کیونکہ جو ہے میری بیٹی مہاروش فاطمہ بہت زیادہ زیادہ زید کرتی ہے اس کے لینے لینی ہے ہم نے ڈال تو یہی رہی ٹوائس شاپ اب دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہماروش فاطمہ کے لیے کیا لیتے ہیں فائنلی گائب ہماری ہو گیا ہے شاپنگ اور اب ہم جا رہے ہیں گھر میں اور اممہ آپ نے جا فائنلی ہم چونکہ ہیں گھر اور گھر پر بزیادہ ہے اندھیرہ سب سے پہلے لائٹس جلائیں لائٹس 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 پنکہ 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 آف اللہ جی اور ہم نے کیا کی تھی شاپنگ ایک ہم نے یہ سوٹ لیا ہے اور یہ میں نے مہاروش فاطمہ کے لیے میچنگ لیا ہے یہ اور ساتھ یہ سوٹ لیا ہے میں نے سسٹر کا اور کچھ فروٹس لیا ہے اب چلتے ہیں فائنلی ہاں اوپر میں سم گھر آ چکے ہیں اور میرے کیچن کا حال کچھ یوں ہے ہم میں نے جانا ہے کیچن میں کچھ یوں میرے کیچن کا حال ہے جو کہ میرا استقبال کر رہا ہے تو سب سے پہلے ہم جہاں اب آیات آتے ہیں پی دین آتے ہیں کیچن جی جی تو فائنلی میں آ چکی ہوں کیچن میں اور سب سے پہلے ہی آ کے میں نے یہ کیا ہے آٹا گوندہ ہے اس کو بھی ڈالتے ہیں اور اس کے پاس یہ پانڈے مان جیں گے پانڈے مان جنے کے بعد یہ ہی پڑا ہے میرا سالن بنانے والا ٹھیک ہے بچے ٹوشن سے آنے والے ہیں اور ٹائم ہو جگا ہے تقریبا پورے ساتھ اور میں نے بھی سانس بھی نہیں لیا اور میں فوراں آ چکی ہوں کیچن میں تو کرتے ہیں اپنا کچھن کا کم کچھن میں نے ساف کر دیا ہے آٹا میں نے گون دیا ہے وہ ادھر بچے ٹوشن سے پڑھ کے آگے اور میں نے بکاہ سے کھا کہ جلدی مجھے بھنڈی چھیل کے دوں کیونکہ مگریپا ٹائم ہو رہا ہے اور کھانے کا ٹائم ہے تو اگر میرے ساتھ کام کرے گا تو ہی ہم کھانا بنائیں گے بچوں کے لئے میں نے پڑھے بنائی اپنے لی روٹی ساتھ آجی کو بکھانا دے دیا یہ ہے میرا پرنڈی پیاس کا سالن ساتھ میں نے شامیہ فرائی کھانا کھانا ٹائم ہو رہا ہے اس نے پونے آٹ یعنی پونے ساتھ میں آئی تھی فوراں کچن میں چلی گیا اور پونے آٹ تک میں نے سب کچھ ریڈی کر لیا آخر سگڑ بھو ہونا میں تو چلتے ہیں اندر جا کے کھانا کھاتے ہیں کیونکہ بچے میرا ویٹ کر رہے ہیں کہ کب کھانا گئی ہیں میرے بچے اس ٹائم اور اب ہم کھانا کھانے لگے ہیں بچے بھی سو چکے ہیں اور رات کے تقلیبہ بارہ بچ چکے ہیں اسی کے ساتھ کرتے ہیں اپنے بلوگ آئند ویٹ کر دیوں کہ آپ کو بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر بلوگ اچھا لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو وائک کیجئے اگر کل بلوگ ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ